مینگی بزلی اور بھاری بلو پر عوام کا میٹر گھوم گیا کراچی سے خیبر تک شہر شہر احتجاج لاہار فیصل آباد انکانہ وزیر آباد ویہاری لیہ سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے نوشہرہ اور سوابی میں شہری سڑکوں پر آگئے بلو کو آگ لگا دی راولپنڈی میں مظاہرین نے گریڈ سٹیشن کا گھراؤ کر لیا توبہ ٹیک سنگ اور شیخ اپورا میں سڑکیں بند کر دی اکارہ میں بزلی بلو میں ہوش شبہ اضافے پر بچوں کا احتجاج من سہرہ اور بڑگرہ میں بجلی بلو میں ناجائز ٹیکس کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہٹال عوامی نیشنل پارٹی کی آج پشاور میں احتجاج کی کال بجلی کے بڑھتے نرخوں پر عوام حکومت کے خلاف پھٹ پڑے کہاں مہنگائی کی وجہ سے یہ دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا بچوں کا پیٹ پا لیں یا بجلی کے بل ادا کریں چہریوں کا بجلی کی قیمات پوری کم کرنے کا مطالبہ کیا نگران حکومت سستی بجلی کا کوئی پلان سامنے لائے گی یا بات صرف بیانات تک محدود رہے گی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر سدارت بجلی بلو میں اضافے پر دوسرا اجلاس آج ہوگا وزارت طوانائی آج جامع ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی بجلی کی بچت اور بلو کے مسئلے پر وزیراعظم کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی جائے گی تجسیم کار کمپنیاں بھی بجلی چوری کی روکتام کا روٹ میک پیش کریں گے دوہزار تیرہ میں کپیسٹی چارجز ایک سو پچاسی عرب روپے تھے دوہزار انیس میں بڑھ کر چھہ سو بیالیس عرب روپے ہو گئے دوہزار چوبیس کے لیے تخمینہ دوہزار تس عرب روپے ہے وزارت طوانائی کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے طوانائی کو بریفنگ بہرہ منتنگی نے کہا کہ لوگ بل جلا رہے ہیں صورتحال خراب اور سیول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے چیرمن سیف اللابرو نے کہا کہ آئی پی پیس نے اندھی کرپچن کی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سمات عدالت کا چیرمن نیپرا کو تین ہفتوں میں بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق درخواستوں پر فیصلے کرنے کا حکم جاستیس رضا قریشی نے کہا چیرمن نیپرا درخواست گزاروں کو سن کر فیصلہ کرے کرنسی مارکٹ میں روپے کا زوال تھم نہ سکا ڈالر کی اونچی اڑان انٹر وینک میں ڈالر ایک روپے مہنگا تین سو دو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا نگران حکومت کے دور میں اب تک ڈالر سہرے تیرہ روپے مہنگا ہو چکا سٹاک مارکٹ میں مندی ہنڈرٹ انڈیکس میں دو سو چھپن پوائنٹس کی کمی سنتالیس ہزار چار سٹاک کی سطح پر ٹریڈنگ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر استدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایپ ایکس کمیٹی کا ہم اسلاس خلیجی ممالک اور چین کی جانب سے ملک میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر غور ایگزیکیٹیف کمیٹی اور عمل درامت کمیٹی کی سفارشات پیش کی جائیں گی توشہ خانہ فوجداری کیس میں چوہمن تحریک انصاف کی سزا موتل ہوگی یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں سزا موتلی اور زمانت پر رہائی کی درخواست پر سمات چیف جاسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے آج سزا موتلی کی درخواست پر فیصلہ کر دیں گے الیکشن کمیشن کے وقیل امجد پرویز کی چوہمن پی ٹی آئی کی سزا موتلی کی مخالفت راہل گاندی کیس کا حوالہ دے دیا کہا راہل گاندی کیس میں پرائیور کمپلینڈ کیس میں دو سال کی قیت تھی کانگریس رہنما نے سزا موتلی کی درخواست دائر کی جو خارج کر دی گئی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سزا موتل کرنا کوئی ہارڈ یا فاسٹ رول نہیں سائفر کیس شاہ محمود قریشی کا مستلسل تیسری بار جسمانی ریمان منظور دو روز کے لیے ایف آئی اے کے حوالے اوفیشل سیکرٹ ایپٹ عدالت کے جرد ابو الحسنات نے کیس کی سمات کی عدالت نے ریمانکس دیئے تفتیش میں پیش رفت نہ ہوئی تو مزید ریمانٹ نہیں ملے گا عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا معاملہ ایمکیم اور جماعت اسلامی کے وفوت کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات عام انتخابات کے روڈ میپ پر تبادلے خیال رہنما ایمکیم فاروق ستار کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج آ چکے الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے الیکشن میں غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی افضل ساہی کی زمانت کنفرم کر دی سابق صوبائی وزیر کے خلاف دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ایٹی سی نے دھمکی اشتیال اور بغاوت کے کیس میں ایمان مزاری اور علی وزید کی زمانت بعد از گرفتاری بھی منظور کر لی عدالت کا دونوں کو رہا کرنے کا حکوم لاہور کے علاقے شاد باپ میں کتا گلی میں باننے پر گولیاں چل گئیں فارنگ سے باپ بیٹا جامہک مرنے والوں کی شناخ رمضان اور ارسلان کے نام سے ہوئی ملزم پہار خان فرار مقتول کے بیٹے کی مدیعت میں آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج اسلام آباد سمیت خیبر پختون خواہ کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے پشاور ملکن سواد چار سردہ مردان اور دیگر علاقے زلزلے سے لرز اٹھے ریکٹر سکیل پر شدد پانچ آشاریا دو ریکارڈ زلزلے کی گہرائی ایک سو چوراسی کلومیٹر اور مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا بھارت سے دریائے ستلچ میں چھوڑے گئے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہیٹ اسلام اور گنڈا سنگھ والا کے مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب خصور اکارہ پاک پتن ویہاڑی بہاول لگر لودھرہ اور بہاولپور میں درزنوں دہات اور بستیاں زیرے آپ کھڑی فصلے تباہ ہزاروں متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل حالیہ بارشوں کے بعد دریائے جہلم میں تغیانی اٹھارہ ہزاری سمیت دیگر علاقے زیرے آپ لاہر سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے ڈسکا میں موسلہ دھار بارش سے جلد تھل لیک ہو گیا ننکانہ جڑاوالا اور مری میں بھی عبر کرم برسا میک میں مسمیات چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بارش کی پیش گئی ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری پنجاب میں مزید ترپن مریض ریپورٹ لاہور میں انہیں سلاولپنڈی میں نو اور فیصل آباد میں ساتھ نئے کیسے سامنے آ گئے اسلاو آباد میں گیارہ نئے مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بر وقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکون پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ موسیقی